ناظرین یہ واقعہ سعودی عرب کے شہر نجران کا ہے ایک ماں اپنے بیٹے سے لپٹ کر رو رہی ہے جس نے صرف بیس منٹ بعد قتل کے جرم میں اپنی گردن کٹوانی ہے جج نے محمد بن مرسل کی ماں سے کہا کہ صرف بیس منٹ باقی ہیں پھانسی میں آپ کیا محسوس کر رہی ہیں ناظرین ماں تو ماں ہوتی ہے آنکھیں پھٹ پڑی سانس رک گئی اور زبان بند ہو گئی آپ سوچیں کہ کیا حالت ہوگی اس شخص کی اس کے ماں باپ کی اور اس کے معصوم بچے گی ناظرین یہ واقعہ سعودی عرب میں ہوا اور کئی مہینے تک میڈیا چینلز کی زینت بنا رہا یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ محمد بن مرسل سعودی عرب کے ایک نوجوان کی اپنے ہی کزن کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی اور اس تلخ کلامی کے دوران محمد بن مرسل کے ہاتھوں اپنے کزن کا قتل ہو گیا پولیس نے محمد بن مرسل کو پکڑ لیا اور عدالت نے قید کا حکم سنا دیا کئی مہینوں تک یہ قید میں رہا اور پھر عدالت نے یہ فیصلہ جاری کیا کہ قتل کے قساس میں محمد بن مرسل کے گردن اڑا دی جائے یعنی محمد بن مرسل کو سزائے موت سنا دی گئی ناظرین اسلام میں قتل کے بدلے مقتول کے ورسا کو اختیار ہوتا ہے کہ یا تو دیت لے لیں اور قاتل کو معاف کر دیں یا فی سبیل اللہ معاف کر دیں کیونکہ معاف کرنا اللہ کو بہت پسند ہے محمد بن مرسل کے قبیلے کے بڑے بزرگوں نوجوانوں شائروں اور بچوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مقتول کے وارثوں سے جا کر معافی مانگیں گے اور درخواست کریں گے کہ وہ ہم سے دیت لے لیں یا پھر ان کی خواہش کے مطابق اگر ان کی کوئی ڈیمانڈ ہے تو وہ ہمیں بتائیں اور ہم اسے پورا کریں گے اس کے بدلے میں قاتل محمد بن مرسل کو معاف کر دیں ناظرین آپ یقین کریں کہ سعودی عرب میں معافی کی درخواست جس انداز سے قاتل کے ورساں بزرگوں نوجوانوں اور بچوں نے کی سعودی عرب میں آج تک کسی نے ایسی معافی کی درخواست نہ کی تھی بڑے بوڑے بزرگوں نے اپنی چدریں اپنے جبے اور اپنی دستاریں تک اتار کر ورساں کے قدموں میں رکھ دی اپنی عزت کی حامل تمام چیزیں اتار کر ان لوگوں کے قدموں میں رکھ دی بزرگوں اور نوجوانوں نے اپنے سروں میں خاک ڈالی اور اپنے گھٹنوں کو انٹوں کی طرح بان دیا صرف یہی نہیں اپنے آپ کو جانوروں کی طرح کھونٹی سے باندھ کر بھی معافی کی درخواست کی شاعروں نے معافی کے قصیدے پڑے یہاں تک کہ محمد بن مرسل کے ننے بچے نے اس قدر معصومانہ انداز میں معافی مانگی کہ عرب کا ہر سننے والا شخص یہ بولنے پر مجبور ہو گیا کہ محمد بن مرسل کو معاف کر دیا جائے محمد بن مرسل کے قبیلے نے اس قدر آجزانہ انداز میں معافی مانگی کہ یہ واقعہ پوری دنیا کی زینت بن گیا ہر شخص محمد بن مرسل کو معاف کرنے کی درخواست کر رہا تھا لیکن یہ اختیار نہ تو کسی قاضی کے پاس تھا اور نہ ہی عدالت کے پاس یہ اختیار تھا تو مقتول کے ورسا کے پاس وہ چاہیں تو معاف کر دیں چاہیں تو قساس لے لیں محمد بن مرسل کے قبیلے کی طرف سے کروڑوں ریال اور ہر قسم کی دیت کو ٹھکرا دیا گیا اور کہا گیا کہ ہمیں اس قتل کے بدلے صرف قساس چاہیے مقتول کے ورسا نے محمد بن مرسل کو معافی نہ دی اور قساس لینے کا حکم دیا اور پھر عدالت نے 20 ستمبر 2023 کو محمد بن مرسل کی گردن قساس میں اڑا دی ناظرین شاید یہ پہلا واقعہ تھا کہ جس میں وہی لوگ قاتل کے لیے بھی روئے اور وہی لوگ مقتول کے لیے بھی شاید یہ عرب دنیا کا واحد قاتل تھا جس کے لیے سارے عرب نے دعائیں مانگیں یہ شاید واحد قاتل تھا کہ جس کے لیے اس کے ماں باپ بیوی بجے کے ساتھ ساتھ پورا عرب رو پڑا ناظرین یہ بلکل وہی جھلک ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قبیلہ بن مخزون کی ایک اعلیٰ ترین عورت جس کا نام فاطمہ تھا اس نے چوری کی تو ایک صحابی کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجوایا گیا کہ اس عورت کا تعلق بڑے عالی قبیلے سے ہے آپ چاہیں تو اسے معاف کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرازگی کا اظہار کیا اور فرمایا اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا